بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک انتہائی طاقتور ریاست اس جنگ کے پوراں بعد دنیا کے نقشے سے غائب ہوئی لیکن اس جنگ نے افغانستان کو بھی ہمیشہ کیلئے بدل دیا ایک اندازی کے مطابق سویت یونین قبضے کے دوران پانچ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ کی قریب افغان عوام اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹے تھے اسی طرح پوری افغانستان کی آبادی میں چیسے گیارہ پیسد عوام لقمیں اجل بن گئے اس خونناک جنگ سے جان بچاتے ہوئے تقریباً پچاس لاکھ سے زیارہ عوام بیرونی ممالک نقل مکانے پر مجبور ہوئے سویت یونین کی انخلاقی تقریباً دس سال بعد افغانستان ایک بار پھر ایک بڑی تباہی کا نشانہ بنا جب امریکہ نے افغانستان پر حملے کا پیس لا کیا سویت یونین اور امریکی قبضے کے درمیان والی دس سالوں میں بھی مختلف اوقات میں افغانستان خانجنگی کا شکار بنا جس کے وجہ سے مزید افغان لوگ مارے گئے اور ایک بڑی تعداد دوبارہ نقل مکانے پر مجبور ہوئی بیس سال امریکی قبضے کے دوران تقریباً اٹھالیس ہزار مزید شہری حلاک ہوئے اور اسی دوران تقریباً چیہ سٹھ ہزار افغان پوجی بھی مارے گئے امریکی مداخلت کے دوران تقریباً ستاویس لاکھ افغان دوبارہ بیرونی ممالک نقل مکانے پر مجبور ہوئے جبکہ چار سلاکھ کی قریب افغانستان میں ہی دربدر ہوئے اس جنگ میں تقریباً پچیس سو امریکی پوجی حلاک ہوئے اور بیس ہزار سی زیارہ زخمے ہوئے اس کے علاوہ چار ہزار کی قریب امریکی کنٹریکٹرز بھی مارے گئے نیٹو اپواج کے ساتھ شامل پوجی اور دیگر اشخاص کی حلاکتیں تقریباً بارہ سو کی قریب ہیں امریکہ وزارات خرجہ کی حالی عداد و شمار کے مطابق امریکہ اب تک دو کیرپ چبیس ارب ڈالرز اس جنگ کے وجہ سے افغانستان میں جونگ چکا ہے یہ سرمایہ بے تہاشا قرضے لے کر حاصل کیا گیا اب تک صرف سود کے مد میں امریکہ نے اس موہم کیلئے پانسو تیس ارب ڈالرز ادا کیے ہیں لیکن انسانی تاریخ کے سب سے بڑے پوجی ایتحاد تمام تر جنگ وسائل جدید ترین اسلحہ طویل ترین جنگ اور پھر بھی ان کو شکست ہوئی ان کی وحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب افغان قوم ان کے مقابلے کے لئے میدان میں اتری گی اور برسوں تک ان کے ساتھ مقابلہ جارے رکھی گی لیکن جب مجاہدین معمول وسائل کے ساتھ ان کے مقابلے میں میدان میں آئے تو نسری پیئے کے برسوں تک ان کا مقابلہ کیا بلکہ انہیں شکست کے دانے پر پہنچا کر ہی چھوڑا دشمن کے مقابلے میں شکست ایک ایسی بری چیز ہے جس سے ہر ملک، ہر قوم اور ہر پرد خود کو بچانے کے کوشش کرتا ہے افغانستان میں جاری امریکہ کی تاریخ میں جانی اور مالی نقصانات سے برپور سب سے بڑی اور طویل لڑائی میں امریکہ نے اپنی آپ کو شکست سے بچانے کے برپور کوشش کی لیکن وہ پھر بھی ناکام رہا اب طالبان کے مطابق افغانستان سے قابض قوتوں کی انخلاق کے بعد پر امن اور خوشحال افغانستان تمام افغانوں کے خواہش کے این مطابق ایک ساب سترہ اور سچا اسلامی نظام کا نپاز امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اور یہ ان کے لیے آسکری شکستی بھی بڑی شکست ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی